آپ کا اپنا چینل ہلو ایز آجا ہم آئے یہاں یہاں کائیں جگہ کراچی سپرائیو ہے اور سبزی منڈی سے دس منٹ کے فاصلے پہ یعنی کہ دس منٹ کی ڈرائیو کے پاس سبزی منڈی آ جائے گا کیونکہ آج آنے کے مقصد یہاں پہ لوگ ہمیں بتانا ہے کہ تربوس کہاں سے آرہا اور کس طرح آرہا ہے تربوس کیونکہ مارکٹ تو آپ نے دیکھی ہے مارکٹ بھرپور تربوس آئے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تربوس کہاں سے آئے اور کس طرح تربوس ہمارے پاس آتا ہے اور اس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے یہ چاکرہ ہٹل سے لے گئے نیو سبزی منڈی تک پورا سائٹ میں ٹرک ہی ٹرک کھڑے میں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرک کھڑے میں سارے اور یہ مال ان کا ہوتا ہے سارا یہاں ہی پہ ان کی مارکٹ لگتی ہے مارکٹ سے مالا بھولی لگتی ہے اور اگر کوشی یہ ہوتی ہے کہ اندر لے جائے مارکٹ میں مگر یہ کہ رمضان ہے آج 22 تاریخ ہے اور جمعینات کا دن ہے تو اس رحیسے یہاں پہ اندر ایک ایک گاڑی اندر جاتی ہے تاکہ اندر رشنہ ہو پس رمضان سے لے گے کنٹنیو یہاں رشتہ جس کی وجہ سے انہوں نے گاڑی ایپ سائٹ میں کری ہیں اور ایک ایک گاڑی اندر جاتی ہے سلام علیکم نظیر بھائی کیا حال ہے خیریت سے ٹک ٹک نظیر بھائی آج ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ لوگ زیادہ تر مارکٹ تو دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں مال کیا بھکرا ہے کیا ہو رہا ہے کس طرح بھکری فروٹی مارکٹ سبزی کے مارکٹ تو ہم نے سوچا تھا کہ آپ سے بات کریں تو آج اسے سلسلے میں ہم یہاں پر آئے ہیں یہ سپرائیوے اور سپرائیوے کے ساتھ آپ کو یہ ٹرک کھڑا ہے تو آپ ٹرک پہ آپ بیٹھے ہوئے اور ہم بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے ہم دونوں بیٹھے ہوئے اور میں آپ کو یہ ٹرک دکھاتا ہوں ان کا یہ دیکھیں یہ ہے یہ تربوز ہی تربوز ہیں اور بہت سارا محال ہے یہ اندازن یہ تربوز ہیں یہ کتنے تربوز ہیں نہیں اندازن کتنے پیس ہوں گئی ہے گنتی میں کتنے ہوں گئی ہے جیسے یہ ایک تربوز ہے دو تربوز تین تربوز چار تربوز تو اس طرح ملائے کتنے تربوز ہوں گے سارے سب مال کتنا ہے یہ ہے زیادہ ہے اچھا آپ کو حساب کتاب نہیں پتا تو آپ نے وہاں سے گاڑی جو لوٹ کری لے کے کہاں سا ہے گاڑی آپ لڑکانہ سے مگر یہ کہ میں پوچھنے جا رہا ہوں کہ ایک تربوز کے ریٹ کتنے ہوں گے یہاں پہ آگئے اندازن ایک اندازن ہاں کتنے ہیں سو اور بہت سو اور بہت سو اور بہت آپ کے رہے ایک تربوز سو اور بہت کا ہو گئی ہے السلام علیکم محمد علیہ وسلم بھائی کیا آلے خیرید سے یہ آپ کہاں سے لے گاڑا ہے تربوز لڑکانہ سے لے گاڑا ہے لڑکانہ سے لے گاڑا ہے لڑکانہ کونس جگہاں کمبر علی خان کمبر علی خان اچھا کمبر علی خان سے لائیں زمین کی تربوز ہیں آپ کی اپنی اچھا یہ آپ نے وہاں سے کب نکال لی گاڑی کب نکال لی آپ نے کل رات کو نکلے وہاں سے صبح یہاں پہنچ گئے یہاں تو بہت رش ہے گاڑی گاڑی کھڑی میں بہت ساری یہاں پہ تو تو ابھی آپ کا نمبر کب آئے گا پھر اچھا یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ بہاری بیپاری آتے ہیں یہی سے پوری الارٹ کا سودھا کرتے لے جاتے ہیں اچھا تو یہ کتنے ہی گاڑی دے رہے آپ ٹوٹل پوری گاڑی پوری گاڑی کتنے ہی ٹوٹل یہ اندازن کتنے کی بیچیں گے آپ کوئی بھی لے گا جس میں لےنا چاہتا ہوں مجھے کتنے گاڑی دیں گے ابھی ایک لاکھ ستر ہزار ایک لاکھ ستر ہزار آپ نے ریٹ کیا لگائے میں اس کے آپ نے بھی ریٹ کی بولی کیا لگائی بھی اس کی بولی نہیں لگی اچھا بھی بولی نہیں لگی انشاءال لگ جائے گی شام تک جیسا ہوتا ہے دوپر میں ایک آت گھنٹے میں مسئلہ نہیں ہے مارکٹ بہت بڑی ہے رش تو بہت ہے جس کے لئے گاڑی بھار رکھیں ساری تو منڈی میں تو بہت رش ہے پہلے رمضان سے لے کے بہت مسئلہ مسائل ہوئے تھا وہاں پہ بہت ٹریفک جام ہوگئے تھا جس کے لئے سے آپ لوگ کو بھار کھڑا کرنا پڑا ہے چلیں انشاءاللہ آپ کی مارکٹ بھاری لگ جائے گی اور آپ کی ریٹ بھی بھاری اچھے لگیں گے بہتر لگیں گے صحیح ہے تو ایک ایک تربوز کتنے وطن کا ہی ہے سات کلو کا چھے سات کلو کا تربوز ہے ایک گاڑی میں کتنے کتنے ہوں گے اندازن یہ ہے بیسے یہ گا یہ رفل یہ آپ بتا سکتے ہیں یہ میرے خیال سے دوزار ہوں گے یہ آپ نہیں کہ سکتے کیا وہ سودا بنا نہیں بنا تمہارا سودا کیا کرنا بھائی بہت پیسے مانگ رہا ہے بہت پیسے اور آپ نے کتنے لگا ہے یہ دو لاکھ مانگ رہا ہے یہ دو لاکھ مانگ رہا ہے تو کل نے کچھ کم کر کے زیادہ کر کے کچھ محساب کتاب کر کے سیٹ کر دیں گھاس تو ہوتی ہے مگر تھوڑی کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ ہوتی ہے جو جن کا مال زیادہ ہوتا ہے مال بھی چھوٹا ہے مال بھی چھوٹے بٹے اس کو نکل دیتے ہو چھوٹے بڑے تو ہوتے ہیں سارے بہر وہ تو انیس بیسوں کے مال چلتا ہے ایسا تھوڑی کہ سارا ایک ہی آئی ٹیم وہ تو وہ تو فصل پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ فصل کیسی آ رہی ہے صحیح ہے وہ تو فصل پر ڈیبینڈ کرتا ہے ڈیبینڈ کرتا ہے تو پاندرہ بیس کا بگے گا وہ یہ پچیس کا بگے گا تو پاندرہ بیس کا بگے گا اچھا چلے کر کے کچھ کریں آپ ان کے لئے کچھ نکالیں راستہ کچھ ہلکا بھول کا سوڑا کریں سوڑا سوڑا ٹائم ہے آج بائیس تاریخ ہے اور تقریباً ساڑھے نو ساڑھے اٹھ بجھ رہے ہیں آپ کا سوڑا نہیں بنا اس کا نئی آر بھائی ابھی تک نہیں بنا ہم چار آدمی تین آدمی لیتے ہیں بھائی چار آدمی تین آدمی لے گئے تو اس سے بچے دو یادی ہیں چار آدمی میں سے سارے اٹھ بھی دانہ اترے گا یہ ایک ٹوٹل دانہ کتنا ہے ٹوٹل اس میں دانے کا کوئی پتہ نہیں جب اترے گا تب پتہ چلے گا اگر گھاس زیادہ ہوگی تو نقصان ہو جائے گا دو سو کلو گھاس ہے ڈائی سو کلو گھاس ہے وہ خرچہ بڑھ جاتا نا ہمارے گلے میں آجاتا ہے گھاس پر ڈیپینڈ کرتا ہے گھاس اگر زیادہ کی تو نقصان ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا نا دیکھو اگر جیسے آپ گاڑی لیتے ہیں اگر ایک لاکھ بیس ہزار کی پچیز زیادہ کی آپ نے لیلی گاڑی تو آپ یہ دانہ کتنے کے پیشیں گے کتنے کا پڑتا آپ کو پیشیں گے بھائی یہ دانے میں یہ تو اس میں کچھے بہت زیادہ نکلتے ہیں ٹھیک نقصان ہے وہ آپ اوپر دانے صحیح ہیں نیچے کا کوئی پتہ نہیں کیا ہے اچھا وہ تو جب گاڑی خالی ہوگی تو پتہ چلے گا نیچے پال کیا ہے کیا ہے اس میں پھر دانہ گنتی کیا جائے گا دانے کے ساتھ سویر آپ لیں گے تو ویسے اندازن میں پوچھنے چاہ رہا تھا جیسے اگر اللہ نے چاہ رہا آپ کا سوتا ہو گیا تو آپ لے کے چلے گئے تو آپ پھر ایک دانہ کتنے کا آپ کو پڑھے گا یہ دانہ مسال ہم نے ایک لاکھ روپے کا لیجی نہیں یہ ہمارے کو پڑھے گا یہ ساٹھ روپے کا دانہ ساٹھ روپے کا دانہ پڑھے گا دانہ پڑھے گا اوٹہ اوٹہ سب کچھ ہمارے گلے میں آئے گا ساٹھ روپے کا پڑھے گا تو آپ کو اس سے بچہ ہو جائے کی نہیں ہوگی وہ اللہ کو پتہ پھر آخر میں سب مال پھکے گا تو پتہ پاس نہیں پلے گا تو کہاں سے بچہ ہو جائے بھائی نصیب کا سوڈا آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں نصیب کا سوڈا یہ یہ سمجھو ٹا سے ایک ٹھوئے ملی چلن شکریہ بہت بہت اللہ کرے آپ کو سوڈا ہو جائے اور نصیب آپ کا اچھا رہے امید ہے ماری آپ کا اپنا چینل ہلوی سبسکرائب کریں شیئر کریں ہم لوگ کو بتاتے ہیں سپر آئیوے پہ آئے ہیں اور یہ ٹرک پہ سوڈا ہو رہا تھا آپ کو دکھا ہے محمد علی بھائی شکریہ بہت بہت آپ کا حسن علی بھائی کہاں سے وہ گاڑی لے کر رہے ہیں لڑکانہ سے لے کر رہے ہیں کب نکلیتے رات کو ایک بجے نکلیتے صبح کب پہنچے پانچ بجے پانچ بجے پہنچے آپ نے ریٹ کیا لگائے ہیں گاڑی کے ریٹ ہوتا ہے ابھی یہ تو بتا رہے ہیں ایک لاکھ بتا رہے ہیں اور آپ نے دینے کتنے میں میں دو لاکھ بول رہا ہوں اچھا ہی تو آپ کی محنت ہے آپ تین لاکھ بھی بول سکتے ہیں بس یہ نصیب کو سودا ہے خرچہ تو ہے خرچہ تو ساری ہیں راستی ہے کہ چنگی ہے گاڑی کی لوڈنگ ہے ٹرانسپورٹ ہے سب کچھ بزدوری بھی ہے انشاءاللہ آپ کو اچھے پیسے ملیں گے تو مارکٹ میں برش تو مارکٹ میں برش تو صõقہ تو مارکٹ میں برش